بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہے بھائی آج کی فلائٹس کے متعلق ہے سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق سعودی عرب کے بھائی جی اے سی اے کے اہددار کے نمائندہ محمد ابراہیم عبداللہ نے آج بھائی دو ٹوک اعلان میں یہ واضح کر دیا ہے کہ کون سی خبر سچ ہے اور کون سی خبر جوٹ ہے اور سعودی عرب انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق کب سوچے گا یا کب کھولے گا سب سے پہلے آپ بھائیوں نے جو آج کل میرا ہر بھائی ٹک ٹوک پر تو چلائی رہا ہوگا ٹک ٹک ٹوک پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اے آر وائی یا جیو نیوز کی لیڈی کی آواز مجھ کو لگ رہی تھی کہ سعودی عرب نے انٹرنیشنل فلائٹس کھول دیا ہے برج خلیفہ جو کہ دبائی کے اندر ہے اس کے اردگیر تمام طرح مارکیٹیں کھول دی گئی ہے رش لگ گیا ہے وہاں پر تو بھائی یہ ایسی نیوز چر رہی سی ٹک ٹوک پر اور اس کے آپ سب گائیوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک فیک نیوز تھی کیونکہ سعودی عرب انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق کچھ بھی نہیں سوچا ہے کھولنے کی دور کی بات ہے تو دوسری طرف بھائی ایک اور خبر گردش کا رہی دیس کے دو تین پوائنٹ بھائی کافی کافی مشہور ہو رہے تھے اس خبر کے اور ہر بندہ جب وہ دو تین پوائنٹ پڑ رہا تھا تو اس کے بعد یہی سوچ رہا تھا کہ یہ خبر سچ ہے اور انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں یعنی دسویں ماہ میں فلائٹیں کھول دی جائیں گی پہلا پوائنٹ تو اس خبر کا یہ تھا کہ اکتوبر میں انٹرنیشنل فلائٹس سعودی عرب کی کھول دی جائیں گی اور دوسرا پوائنٹ جو کافی مجھے حیران کنی بھی لگ رہا تھا کہ جب یہ ویرس کا بھائی جو سعودی عرب میں بھی ویرس چاہ رہا ہے اس کا فگر تین میں آ جائے گا یعنی کہ ابھی تو ایک ہزار سے اوپر ہی کیس رکارٹ کیے جا رہے ہیں سعودی عرب میں روز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے لیکن جب یہ ایک ہزار سے بھائی نیچے آ جائیں گے تین کا فگر لگ جائے گا یعنی کہ ظاہری سی بات ہے جب ہزار سے نیچے آیں گے تو تین کا فگر لگے گا اس وقت سعودی گورنمنٹ انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق سوچے گی اور اکتوبر میں یعنی کہ دسویں ماں میں کھول دی جائے گی تو آج بھائی جی اے سی اے کے اخددار کے نمائند محمد ابراہیم عبداللہ نے اس کے متعلق بھائی بتا دیا ہے کہ یہ ایک خبر بھی فیک نیوز ہے اور جھوٹی ہے ہماری طرف سے سعودی ایوییشن کی طرف سے ایسی کوئی بھی خبر نہیں جاری کی گئی ہے ابھی تک ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ملک کے حالات بہتر دیکھیں گے تو ہم انٹرنیشنل فلائٹس کھولیں گے لیکن ایسا کوئی بھی بیان ابھی ہماری طرف سے نہیں دیا گیا ہے کہ اکتوبر میں کھول دی جائیں گی یا ستمبر میں کھول دی جائیں گی یا یہ ویرس کے کیس اتنے ہوں گے تو کھول دی جائیں گی تو ہو سکتا ہے بھائی سعودی عرب یہ اچانک اعلان کرے اس کے متعلق فلائٹس کے متعلق اور اگر اس خبر کو دیکھا جائے تو بھائی اور محمد ابراہیم کے بیان کو دیکھا جائے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سعودی گورمیٹ اکتوبر کے بھی بعد فلائٹیں کھولے ورنہ بھائی اگر ہو سکے تو ایسی بات اکتوبر تک کی بات یہ لوگ اگر ہوتی تو یہ لگ بولتے یہ محمد ابراہیم صاحب یہ فیک نیوز تو اسے بولتے لیکن یہ ساتھ میں ضرور بول دیتے کہ اکتوبر یعنی کہ دسویں ماہ میں سعودی گورمیٹ سوچ بھی لے گی اس کے متعلق تو بھائی لگ رہا ہے کہ سعودی گورمیٹ اکتوبر کے بعد فلائٹیں کھولے گی سعودی عرب کے انٹرناشنل فلائٹس اور کچھ بھائی تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے نومے ماہ میں ہی کھول دیں یعنی کہ ستمبر میں تو الحمدللہ بھائی جب بھی کھولے گے تو میرے پاکستان گیا ہوئے بھائی جو چھوٹی پر وہاں پر مجود ہے یا نیو ویزا اولڈر ہیں یا نئے آنے والے جو نئے ویزا لے کر آنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں ان کو بھائی تھوڑا جلدی ہو جائے گی کیونکہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے چھوٹی گیا ہوئے بھائی اب بھی دیکھ رہے ہیں فلائٹس کے متعلق فلائٹ کی طرف کا کب فلائٹیں کھولے سعودی عرب کی ہم واپس جائیں ہماری تو بھائی یہی دعا ہے کہ نومے ماہ میں ہی انٹرناشنل فلائٹس کھول جائیں تو بہتر رہے گا اگر نہیں بھائی اکتوبر یا پھر یاروے ماہ میں کھولیں گی تو پھر بھی صحیح ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا اور سعودی عیویشن ہی اس کے متعلق ہمیں اگاہ کرے گی تو جیسے ہی بھائی مجھے کنفرملی نیوز اس کے متعلق ملے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایسی تمام تار جھوٹھی افواہیں جو آپ ٹک ٹوک یا یوٹیوب وغیرہ پر بھائی دیکھ رکھے ہیں وہ سب افواہیں آج دم توڑ گئی ہیں سعودی عیویشن کے بھائی سعودی عیویشن نے آج دو ٹوک اعلان کر دیا اس کے متعلق یہ تمام افواہیں بھائی گلت ہیں ان پر یقین مت کیجئے تو اپنی صحت کا خیار رکھئے گا سعودی عرب کے متعلق بھائی آپ کو کوئی بھی اور نیوز جان نہیں ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو بھائی اس کے متعلق بھی بہتر طریقے سے کوشش کروں گا کہ اگاہ کر سکوں اللہ حافظ